بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے ہاتھوں میں زائقہ دیں آمین اللہم آمین جارب العالمین آج میں آپ کے ساتھ پیزا ساؤس کی رسپی شیئر کروں گی ایک اس طرح سے ہم نے بنانی ہے بہت زبردستی پیزا ساؤس اور اس میں کیا ایسی چیز ڈالی ہے کہ جس سے آپ اس کو تین ماہ تک فریج میں رکھ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل نائے اس کا کلر چینج ہوگا نائے زائقہ اس کل ٹماتر بھی بہت سستے ہیں تو میں نے یہ لیے تین کلو ٹماتر ہیں میرے پاس انہیں دھو کے میں نے رکھا ہوا ہے اس طرح سے اور ساتھ ہی ایک لیں گے کھلا برطن جس میں ہم اس کو کک کریں گے اور اس کا چلکہ اتارنے کا بہت سیمپل سا اور قویق سا میتھرڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ہم نے پیزا ساؤس بناتے ہوئے ٹماتر کا چلکہ اتارنا ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹماتر لیں اور اس کا یہ گرین والا جو حصہ ہے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور ساتھ ہی آپ چاہیں تو اس کو پیسے پیلر کے ساتھ پیل لیں لیکن اس سے آپ کا ٹماتر جو ہے کافی ویسٹ ہوتا ہے اس طرح سے یہ سب سے ضبطس طریقہ ہے چار اس کو اس طرح سے کٹ لگانے اس طرح سے سارے ٹماتر یہ آپ نے یہ گرین والا اوپر سے اتارتے جائیں اس کا پارٹ اور چارچر کٹ لگا کے رکھتے جائیں اور پھر اس طرح سے ہم اس کا چلکہ اتار لیں گے اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے اور دیکھتے رہیں گے کس طرح سے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے سارے ٹماتر پہلے اس طرح سے آپ سیٹ کر کے بڑے پتی لے کے اندر رکھ لیں تو دیکھیں کہ سارے ٹماتر جو ہیں ہمارے دن ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے کور کر کے بیس منٹ کے لیے اس کے اندر کوئی پانی کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ جیسے ہی کور کر کے پکائیں گے تو یہ سٹیم میں ہی ان کا جو چلکہ ہے وہ بہت ڈھیلا ہو جائے گا اور پھر اتارنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ میند کیے بغیر آپ اس کا چلکہ اتار سکتے ہیں تو دیکھیں بیس منٹ کے بعد کوئی آپ کو دوبارہ بیچ میں جھک کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اب آپ نے اس کی جو سکن ہے اس کو پیل کر لینا ہے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھیں ایسے پکڑیں کوئی بھی پلیٹ سائیڈ پہ رکھیں اس طرح سے سارے سکن جو ہے سارے ٹرماتر کی آپ اوپر نیچے کر کے تو اس کو اٹھا اٹھا کے پیل کر لیں دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ پیل ہو جاتے ہیں ایک ترماتر بھی زائی نہیں ہوتا اور زیادہ میند بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتی تو دیکھیں یہ آلماس سارے جو ہیں وہ چلکے آپ نے اتار لی ہیں تو چلکے اتار انہیں کہ یہ سب سے بہت ہی آسان اور سمپل سا طریقہ ہے یہ دیکھیں بلکل چلکوں کے ساتھ جو ٹرماتر ہے ہمارا ویس نہیں ہوا تو اب ساتھ ہی ہمیں چاہیے پیاز ہارٹ لسن تو میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور آٹ پیس چلے ہیں وہ لسن کے ہیں تو میں نے یہ کیا کرنا ہے اچھے سے چاپ کر لینا چاہے تو آپ بار ایک بار ایک کارٹ بھی سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایزی میتھڈ یہ ہے کہ آپ چاپر میں ڈال کے اس کو سانی کے ساتھ چاپ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو دھو کے چھیلا ہوا ہے اور اب کیا کروں گی سمپلی اس کو کر لوں گی چاپ اور چاپ کرنے کے بعد اس کو فائنلی آپ نے چاپ کرنا ہے تو اب ایک پین لیا ہے اور اس میں میں نے دھالا ہے دو ٹیبل سپون آئل اور ساتھ ہی اس میں ہمیں یہ لسن اور پیاز جو ہے یہ چاپ کیا ہوا ایٹ کر دیں گے اس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ تو ہم اس کو کریں گے گولڈن دو سے تین تفاہ آپ نے اس میں چمچ ہلا دینا ہے تاکہ یہ ہلکا سا لائٹ گولڈن ہم نے اس کو کرنا ہے اس کو پانچ منٹ لگیں گے گولڈن کرتے ہوئے اس طرح سے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد اس طرح کا گولڈن جو ہے ہلکا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے مجھے اتنی ہی کرنا ہے بہت زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرنا تو یہ اب ڈن ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ٹیماتر کی جو ہم نے چھلکا اتارا ہے ٹیماتروں کا اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے چھلا میں نے بند نہیں کیا تھا ہلکے لو فلیم پہ ٹیماتر پک رہے تھے کیونکہ ہم نے ٹیماتروں کو اچھی طرح سافٹ کرنا ہے تو دیکھیں اب ہم نے اس میں یہ ایٹ کر دیا ہے لسن اور پیاز جو ہم نے ہلکا سا گولڈن کیا تھا اس کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا مکس کر دینا ہے اگر کچھل کا نظر آئے تو آپ نے اس کو اٹھا دینا ہے اور آپ نے اس کو کک کرنا ہے دس منٹ کے لیے لیکن ڈھکن لگا گئے کیونکہ ٹیماتروں میں اچھی سے گلانے بھی ہیں اور ساتھ ہی میرے پاس کچھ سپائسیز ہیں دو چائے والی چمچ میرے پاس نمک ہے اور دو ہی چائے والی چمچ میرے پاس ہے رڈ چلی فلیکت ہیں ادکوٹیو لال مرچے ہیں اور دو چائے والی چمچ میرے پاس لال مرچوں کا پاورڈر ہے ایک والی چائے والی چمچ میرے پاس اورگینو ہے اور ایک چاہ والی چمچ میرے پاس بیزل لیف ہے تو یہ ہم نے ایٹ کرنے ہے اس کے اندر دیکھیں اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریبا سات آٹھ منٹ تو اب اپنے اس کو دیکھیں اس طرح سے یہ سافٹ بھی ہونے لگے ہیں اب ہم نے اسٹیج پہ اس کے اندر سے ہیں یہ سپائسیز ایٹ کر دینی ہے بہت سیمپل سی سپائسیز ہیں اگر آپ کے پاس اور گینو یا بازل کوئی ایک چیز نہ دو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا آپ کے پیزا سوس کا آپ اس سوس کو پیزے میں ڈالیں پاسٹے میں ڈالیں جس میں بھی چاہیں یہ بہت ہی مزے کی ہے ساتھ ہی اس میں تین ٹیبل سپن میں ڈال دیئے کیچپ ڈال لیئے اور اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ چاہیں اس کو تھنڈا کر کے جگ میں آپ اس کو بلند کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ بہت ہی ایزی میتھنٹر بلند کرنے ہمیں اس کو ہنڈ بلندر کی مدد سے ہی پتی لے کے اندر ہی ہم بلند کر لیں گے اچھا ہمارا لو پہ ہے اور ساتھ ہی میں اس کو بلند کر لیتی اور اچھے سے آپ نے اس کو پیز لینا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ بہت ہی فائن پیس بنانا چاہتے ہیں یا جس طرح کی لیکن میں جب بہت ہی فائن سی بنانی ہے تو اچھے سے میں اس کو ہنڈ بلندر کی مدد سے ایسی ایک سے دو ملند لگتے ہیں تو اس کو ہی اچھے سے پیس آ جاتا ہے اب اس ڈیج پہ آپ نے اس کو کور کر کے پکانے ہے اگر انکور کر کے پکائیں گے تو اس کے بہت زیادہ چینٹیں بہر آتے ہیں اور پچولہ بہت خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ جلنے کا بھی خطرہ ہے تو اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے میڈیم ایٹ پہ کور کر کے پکانے کیونکہ اس کو گاڑا کرنا ہے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ سی زبردستی گاڑی ہماری پیزا سوس ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے اس میں ڈالنا ہے ایک چائے والی چمچ ہم نے ڈالنا ہے سیٹرک ایسر ٹارٹری جس کو کہتے ہیں لیمن سالٹ یہ پرزرور کے لیے اس میں یوز ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ سوس جو ہے آپ کی خراب نہیں ہوگی نہ اس کا کلر خراب ہوگا نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا تو اس کو تین مہادہ آپ فریج میں ہی رکھ سکتے ہیں فریجر میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تو تھنڈی ہونے کے بعد آپ اس کو کسی بھی شیشے کی بہت لیں جو بھی آپ کے گھر میں خالی ہوں اس میں بھر کے رکھ لیں اس طرح سے دیکھیں صرف تین ریال کے ٹاماٹر میں آپ کی کتنی دھیر ساری جو ہے وہ پیزا سوس ریڈی ہوگی میں اس کو پیزے میں بھی یوز کرتی ہوں اور پاسٹے میں بھی دونر میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سیمپل چی ریس پر یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس اس کو دل کھول کر فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹس کر کے فیڈبیک دیں اگر کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور تھمز اپ کرنا نہیں ہے آپ نے بھولنا آپ سب نے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اور ابراکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بہت ساری دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ Always remember guys homemade and fresh is the best